حضرات السلام علیکم میں رضوان علی دانش عزد علی سنٹر کربلا نیوز چینل سے آج پھر آپ کے خدمت میں حضر ہوئے ہیں آج ہمارے ساتھ ایسی شکریت موجود ہیں ان کا تعرف کرانے سے پہلے میں اپنے چینل کی طرف سے اپنی طرف سے عید غدیر کی تمام مومن مومنات کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا میں دعا یہ کرتا ہوں کہ آپ سبی کو خوشیاں نصیب ہوں سوائے غم اہل بیت کے علاوہ کوئی غم آپ کو نہ ملے ہمیشہ زندگی بھر آپ لوگ خوش رہیں آباد رہیں آپ سبی کی دیوی مرارے بوری ہوں اس وقت جو ہمارے ساتھ چینل پہ ہمارے مہمان موجود ہیں ان کا میں تعرف ان کے چھوٹے بھائی کے ذریعے کراتا ہوں درگا کے جو پرشاستر جنامی سم ورزی صاحب ہیں آپ ان کے بڑے بھائی ہیں گل حسن مینڈی رفضی صاحب اور ماشاءاللہ بہت اچھی نولیج رکھتے ہیں کسی بھی دینی مسئلے پہ کوئی بھی کسی بھی مسئلے پہ ان سے سوالات کیے جا سکتے ہیں بہت اچھی معلومات ہیں تو آج ہم عیدہ غریر کے سسلے میں آپ سے بات کریں گے اور آپ کو اپنے چینل پہ آپ نے ہمارے چینل پہ آکے شکر کی اس کی میں آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں میں چاہوں گا عیدہ غریر کے سسلے میں آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ عیدہ غریر نے کیا پیغام دیا ہے عیدہ غریر کے سسلے میں کہ عید غدیر کا مرتبہ کیا ہے جب اللہ کے رسول اپنے آخری حص سے لوڈ رہے تھے تو میدان غدیر جب پہنچے تو جبریل اللہ کا پیغام لے کے نازل ہوئے اور فرمایا جی کہ اللہ کے رسول بس و بس یہیں روچ جائے اللہ نے فرمایا ہے کہ جو آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا جا چکر اس کو پہنچا دیجی اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو گویا رسالہ کا کوئی کام انجام ہی نہیں دیا اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا اللہ کافروں کی قوم کو منزل مقصود تک نہیں پہنچا اللہ کے رسول رک گئے اور انہی نے کہا دیکھو جو لوگ آگے چلے گئے ہیں ان کو بلالوں جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو تم سب آ جاؤ تو پھر ہم بتائیں کہ اللہ کا وہ بھاری وزنی پیغام کیا ہے تو لوگوں کے دماغ میں تھی کہ اب کون سا ایسا حکم ہے کہ رسول اب دینا چاہتے ہیں جبکہ اسلام پھیل چکا ساری چیزیں ہو گئیں اب کون سا حکم ہیں جو اللہ کے رسول اب دینا چاہتے ہیں تو جب سب آ گئے تو اللہ کے رسول نے کجابوں کا ممبر بنایا سب نے خوشی خوشی اس ممبر کو بنایا سب خوشتے کہ آج پیغام اللہ کا کون سا ہے کہ آج ہم سنیں گے جب ممبر بن گیا تو اللہ کے رسول نے اپنے چچا زال بھائی اور اپنے داماد حضرت علی بن ابو طالب علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور ممبر میں چاہتے ہیں اور لوگوں سے فرمایا اب میں تمہارے بیچ زیادہ دن رہنے والا نہیں اب میں جا رہا ہوں مگر تم کو میری ضرورت ہے یعنی میں تمہارے بیچ رہوں گا بھی نہیں اور تمہیں ابھی بھی میری ضرورت ہے اللہ کے رسول پھر کیا جب آپ رہیں گے نہیں اور ہمیں آپ کی ضرورت ہے تو پھر کیا ہوگا تو کہا مجھ جیسا میں نہ ہوں مگر جو ہو مجھ جیسا ہوگا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کا پیغام یہ ہے کہ جس جس کا اللہ مولا اس کا میں مولا جس جس کا میں مولا اس کے یہ حضرت علی بن ابو طالب علیہ السلام مولا ہے بس یہ پیغام تھا تو ان لوگوں کے پیروں کے نیچے زمین کھسک گئی تھی جن کے دلوں میں فلافت کی چاہتی کیونکہ یہ واحد پیغام تھا کہ جس میں ہر جنگہ منصف جہاں پہ بات آتی تھی قربانی کی بات آتی تھی تو کوئی حضرت علی علیہ السلام کے سیوہ نظر نہیں آتا تھا مگر یہ جو پیغام تھا یہ منصف کا تھا اوڑھے کا تھا تو سب کے دلوں میں چاہتی مگر جب یہ پیغام دیا تو ان لوگوں کے پیر کے نیچے سے زمین کھسک گئی تھی جن کے دلوں میں خلافت کی چاہت تھی ان کو نگاوار لگا تھا اگر ہم رسول کے خلاف بولیں گے تو یہ کہا جائے کہ ساتھ میں چلنے والے رسول کے خلاف چاہے اگر خاموش رہیں گے تو زندگی بھر حضرت علیہ السلام کی پیر بھی کرنا پڑ گی تو ان لوگوں نے اپنے لوگوں میں سے ایک کو کھڑا کیا اور کہا تم رسول سے پوچھو کہ یہ پیغام ہم اپنی طرف سے دے رہے کہ اللہ کی طرف سے کیونکہ اب یہ سوچ رہے کہ ہم جاتے جاتے اپنے دماد اور اپنے بھائی کو اپنی جنگہ بٹھال کے جائیں ان کا نفس شامل ہو گیا ہے کیونکہ نفسانی چیز ہے نا کہ ہمارا آدمی ہماری جنگہ پہ اہم جا رہے تو ہمارا بھائی بیٹھے ہمارا دماد بیٹھے ہمارا بیٹا بیٹھے ہوتا ہے فوراً انہوں نے کہا اس نے کہا چلا کے لو رسول گمراہ ہو گئے گمراہ ہو گئے اب جا رہے جاتے جاتے اپنے بھائی کو بٹھالیں یہ وہ مقام تا جہاں رسول کا نفس شامل ہونے کا چیز تھی کہ رسول کا نفس شامل ہو سکتا فوراً اللہ نے وہی بھیجی میرا رسول اپنی نفسانی خواہ سے کچھ بولتا ہی نہیں یہ تو بس وہی ہے جو بھیجی جاتی ہے یعنی اپنی طرف سے رسول کوئی پیغام نہیں دیتے یہ وہی ہے جو بھیجی جا رہی ہے اور رسول نے اللہ کے حکم سے حضرت علی علیہ السلام کو اپنی جلدہ پر پڑھا اور یہ وہ مقام قدیر کا تھا جو اللہ نے فرمایا ہے حضرت علی علیہ السلام کے لیے کہ اے لوگوں اس کو مان لو اس میں اللہ کے خوشی دائیں یعنی اللہ نے کبھی اپنے خوشی کا اظہار نہیں کیا ہے پوراں کہا کہ لوگوں اس کو مان لو اس میں اللہ کی خوشی ہو جس میں اللہ کی خوشی اس سے تم بیزار ہو اللہ جس سے ناخش ہے اس کی تم لوگ پیئر بھی کر رہے ہو اور جس میں اللہ کی خوشی ہو اس سے تم لوگ بیزار ہو رہے ہو اگر تم نے اس کو مان لیا تو اللہ تمہارے کل گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں بخش بھی دے گا یہ حکم نازل ہونے پر دو فرقے تھے ایک فیور والا بھی حضرت علیہ السلام کا تھا ضروری نہیں کہ اتنے بڑے مجمع میں سم مخالف ہوں دو چاری فیور والے ہوتے ہیں مگر فیور والے بھی ہوتے ہیں تو جب یہ پیغام سنا تو جو فیور والے تھے ان کی آنکھوں سے خود بخود آسو چاری ہو گئی اور انہی نے کہا کہ یہ حق ہے اور اللہ کی طرف سے ہے ہم اس کی گوہائی دیتے ہیں تو اللہ نے فرمایا اے لوگو خوشیاں مناؤں یعنی اللہ نے اپیغام دیا کہ اے لوگو خوشیاں مناؤں آج میں نے تمہارے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے آج پسند کیا ہے تو مرنا مگر مسلمان ہو کے مرنا اگر تم مسلمان ہو کے مرو گے تو نہ تمہارے اوپر خوف ہوگا نہ ڈر ہوگا تو یہ وہ مقام ہے جس میں اللہ نے ہم ایک ایسا مولا دیا اور ایسا نور ہے حضرت علیہ السلام کہ جن کی مثال تمام دنیا میں کوئی نظر نہیں آیا ہمیشہ اللہ کے دین کی مدد کی اور اللہ کے لئے اپنی پوری زندگی کو لگایا پورے گھر کو چاہے ان کے بیٹے ہوں چاہے ان کی بیٹیاں ہوں سب کو اللہ کے کام میں لگایا اور انہیں نے اپنی جانے دے کر قربانی دے کر اس دین اسلام کو بچایا ہے تو ہمیں ان کے راستے پر چلنا چاہیے ہمیں ان کے بتائے کے راستے پر چلنا چاہیے کیونکہ دین دیکھئے جب آپ کے پیٹ میں حرام بھرا رہے گا تو آپ کو صحیح چیز سمجھ میں نہیں آئے گی اگر آپ کا پیٹ حرام سے بچا رہے گا تو آپ کو حق بھی نظر آئے گا اللہ بھی نظر آئے گا رسول بھی نظر آئیں گے اور امام بھی نظر آئے گا اگر آپ کے پیٹ میں حرام بھرا رہے گا تو نہ اللہ نظر آئے گا نہ رسول نظر آئے گا نہ ہی امام نظر آئے گا اس لئے ہمیں اپنے پیٹوں کو حرام سے بچانا ہے اور عید قدیر ایک مبارک دن ہے جس میں اللہ کی طرف سے ہمیں خوشیوں کا پیغام دیا گیا اور ہمیں ایک ایسا مولا دیا گیا جس کے نور کی روشنی میں ہم لوگ چلے تو اس سے بہتر دن اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا ایٹرین ملتا اور آپ کا چینل انشانہ گر ابھی آپ کے سامنے گل حسن میندی رضی اور شانو صاحب عید قدیر کے سلے میں بہت اچھا پیغام دے رہے تھے میں ان کی طرف سے اپنی طرف سے اور چینل کی طرف سے ایک بار پھر تمام مومین ممنات کو عید قدیر کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اس ویڈیو کو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ دیکھیں اس کو شیئر کریں اگر بہتر سمجھیں اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ آپ کی وجہ سے اس پیغام کو اور دور دور لوگ دیکھ سکیں حضرت السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ